محمد سیراج بنے ڈپٹی سپرنٹینڈ پولیس جمعہ کے روز سنبھالی ذمہ داری جی ہاں ناظرین ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز تیز گیندباز محمد سیراج نے جمعہ کے روز تلنگانہ پولیس میں ڈی ایس پی ڈپٹی سپرنٹینڈ پولیس کا اہدہ سنبھال لیاں میڈیا ریپورٹس کی مطابق تلنگانہ پولیس نے اس سلسلے میں ایک سہینڈل پر پوزڈ بھی شیئر کیا تھا لیکن بعد میں اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا بہرحال محمد سیراج نے اہدہ سمالنے کے بعد تلنگانہ کے وزیراعلا ریوند ریڈی کے تائیں اظہار تشکر کیا خابل ذکر ہے کہ ٹی ٹوینٹی آنمی کب دوہزار چوبیس میں ہندوستانی ٹیم کی فتح کے بعد محمد سیراج کو ملازمت دینے کا اعلان کیا گیا تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیراج کو تلنگانہ پولیس میں ڈی ایس پی کا اہدہ سنبھا گیا انہوں نے اپنے اہدے کی ذمہ داری 11 اکٹوبر کو سنبھال بھی لی ویسے اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے بعد ان کے کرکٹ کیریئر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سیراج بلا رکاوٹ ہندوستانی ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے محمد سیراج کو ملازمت کے ساتھ ساتھ زمین دینے کا وعدہ بھی حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہیں ہائدرباد میں گھر بنانے کے لیے زمین بھی فراہم کر دی گئی ہے امید کی جا رہے ہیں کہ جلد ہی گھر کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو جائے گا چونکہ سیراج ایک غریب کمبے سے تعلق رکھتے تھے اور انتہائی جدو جہد کے بعد ہندوستانی ٹیم میں اپنی جگہ بنائی ہے اس لیے اب انہیں محنت کا سمرہ ملنا بھی شروع ہو چکا ہے وہ گزشتہ کچھ سالوں میں ہندوستانی ٹیم کا اہم حصہ بن گئے ہیں اور کئی مرتبہ مشکل حالات میں ہندوستانی ٹیم کو اپنی کارکردگی سے کامیابی دلائی ہے